موسیقی نمسکار ساتھیوں قائست انسائیکلوپیڈیا کے طرف سے ادھے سہائے پھر آپ کے ساتھ قائستوں پر چرچہ کے لیے حاضر ہیں پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے بھارت میں بڑے قائست راجاؤں کے آئینٹیفیکیشن میں جو دکت آتی ہیں اس پر چرچہ کی لیکن اسی درمیان مجھے لگا کہ شاید ضروری ہے کہ ہم اسی طرح کا وشلیشن عام قائستوں کا بھی کریں جو بھارت کے اکیس راجیوں میں اور ایک یونینٹریٹری میں فیلے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے چرچہ کی شروعات ہم کرنا چاہیں گے ہندی پٹی یعنی ہندی ہارٹ لینڈ سے جہاں پہ قائست اپنے کو چطر گپت ونشیے مانتے ہیں چطر گپت کے ونسج کے طور پہ یہ بارہ قائست جو ان کے بارہ لڑکے ہیں مانتے ہیں کہ ان کے پروج یعنی چطر گپت کا افترن اجین کے پاس ایک قیتھا گاؤں میں ہوا اور وہاں پہ انہوں نے ویدی ویدھان سیکھا پورے انورس کو چلانے کا اور اس کے بعد ان کی دو شادیاں ہوئیں ان سے بارہ بچے بلیسٹ ہوئے وہ اور یہ بارہ بچوں کو انہوں نے گروکل بھیجا پڑھائی لکھائی ختم کر کے جب آئے تو بھارت کے بارہ دشاؤں میں ان کو اپنی آجیوکہ ارجن کے لیے پرستان کر گیا ہے تو اس کہانی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے اور یہ بارہ بچوں کا نام ہم سب کو پتا ہے وہ ہیں سرواستہ وہ ہیں امبست وہ ہیں ماتھور وہ ہیں سکسینہ وہ ہیں کلسریسٹ وہ ہیں بالمکی وہ ہیں سردھوج وہ ہیں اشتھانہ وہ ہیں کرن بگر تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ تمام جو ہندی پٹی کے قائص تھے وہ اپنے کو مانتے ہیں ان کے ونسج لیکن ان کے جو نام ہیں وہ پاپلر نیمز ہیں وہ گیون نیمز نہیں ہیں گیون نیمز سے مطلب ہے کہ گیون نیمز وہ نیمز ہیں جو آپ کے ماتا پتا آپ کو دیتے ہیں اور پاپلر نیمز وہ نیمز ہیں جو آپ اپنے in course of time اپنے پروفیشن کے کارن یا کسی اور کارن سے آپ ارجت کرتے ہیں تو ادھارن کے طور پہ سرواستہ کا نام جو گیون نیم تھا وہ تھا بھانو ماتھور کا جو گیون نیم تھا وہ تھا چارو امبست کا جو گیون نیم تھا وہ تھا ہیم بھان لیکن یہ جو پاپلر نام پڑھا وہ ہی سر نیم کے ایڈنٹیفیکیشن کا آج کارن بنتا ہے اور اس پاپلر نام میں اگر آپ اس کا آدھار ڈھوڑیں تو براڈ ڈی تین آدھار ملتے ہیں پہلا آپ پاتے ہیں کہ سرواستہ جو ہوئے یہ جیوگریفیکل لوکیشن سے لنگڈ ہے جیسے ادھارن کے طور پہ سرواستہ یا تو سوات ویلی یا شری نگر یا سرواستی سے ان کا ایک رشتہ ہے اور سرنیم وہی سے نکلتا ہے اسی طرح سے آپ بھٹناگر کا دیکھیں تو بھارٹنر سے ایک رشتہ ہے اور وہی سے کہیں نہ کہیں ان کا سرنیم نکلتا ہے اسی طرح مطورہ سے مطورہ یہ ایک آدھار کے علاوہ دوسرا آدھار ہے جاتیے گن جیسے نگم ایک ریلیجیس اور سپریچول ٹیمپرمنٹ کے لوگ تھے اور یہ آیدھا کے آس پاس میں جا کر سریون عدی کے کنارے بسے اور ان کو نگم ان کے اورینٹیشن کے قارن ان کے جاتیے گن کے قارن ان کو نگم شبد سے نواز آ گیا ان کا پاپلر نام نگم پڑا اسی طرح سے آپ اگر اور آگے بڑھیں تو سورے دھوج وہ سورے کے اپاسک تھے ان کے فلیگز میں بتا ٹوٹیم یا لوگو آج بھی ایک سورے کا سمبل ملتا ہے اور اسی لیے ان کو سورے دھوج کہا گیا تو یہ جو جاتیے گنھت تھے ان کے ادھار پہ ان کا سرنیم پڑا تیسرے تیسرے قسم کے لوگ تھے جو ان کا اکپیشنل جو بیس تھا اس سمیے کا اس ادھار پہ ان کو وہ نام دیا گیا جیسے کرن کرن کا مطلب ہے رائٹرز کلاس انگریجی میں کہے تو لیکن یہ کرن جب مائیگریشن کے قارن اڑیسہ پہنچے تو یہ کرنہ کہلائے یہ جب مدناپور جلے میں برسنگال میں ان کو ٹھلیز کرتے ہیں تو یہ کرنی کہلاتے ہیں جب یہ آندھر پردیش چلے جاتے ہیں تو ان کو آپ کرنم کے نام سے پکارتے ہیں جب یہ کرناٹکا چلے جاتے ہیں تو یہ کرنی کا ہو جاتے ہیں جب یہ تامیل آڈو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کرنگار کہتے ہیں موٹے طور پہ یہ تین آدھار جاننے کے بعد اس پرنسپل کو اگر آپ باقی جگہوں پہ بھی اپلائی کریں گے تو موٹے طور پہ یہ چیز نکلے گی جیسے ادھارن کے طور پہ مہاراسترا جہاں ہمارے چندرسینیے کائست بندھو رہتے ہیں چندرسینیے کائستوں میں بھی جیسے ایک سرنیم لے لیں گٹکری اب گٹکری ایک اککپیشنل آدھار پہ بلٹ اپ ایک سرنیم ہے اسی لیے گٹکری کا مطلب ہے فورٹ کمانڈر تو جب کائست فورٹ کمانڈر رہے تو وہ سرنیم انہوں نے ایڈرپٹ کر لیا جب برائمن رہے تو انہوں نے ایڈرپٹ کر لیا تو یہ دکت آتی ہے ایڈنٹیفائی کرنے میں لیکن اس کا بیس ہے اس کا اککپیشنل جو ان کا سٹرکچر جہاں سے کارکھانیز جو تھے وہ فورٹ کے اندر جو کارکھانے تھے اس میں کئی چیزیں بنتی تھی وہ کارکھانی کلائے سولے جو تھے ان میں ایک شورتہ کی کا جو گن تھا وہ سولے کہلائے وغیرہ وغیرہ تو جتنے نام ہیں ان کے ان کو کنسٹرٹ کریں گے تو جاتی ہے گن یا اککپیشنل بیسس یا پھر کسی جگہ سے وہ بیلونگ کرتے ہیں کسی گاؤں سے بیلونگ کرتے ہیں کچھ کیسز میں پتہ کا اور گرانڈ فادر کے سرنیم سے تو یہی سٹرکچر ملتا ہے تو یہ استثیتی مہاراشترا گجرات مدھر پردیش میں چندرسینی کائیستوں کی ہے یہی استثیتی ہندی ہارٹ لینڈ کے کائیستوں کی ہے ابھی چندرسینی کائیستوں کی چرچہ ہم آج نہیں کریں کیونکہ وہ ورک ان پروگرس ہے اس میں ہم اور گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہم آپ سے جلد ساجہ کریں گے تو آج کے لیے دوستوں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو میں نے ایک براٹ پرنسپل سے افغت رہوں گے ان شبدوں کے ساتھ آج آپ سے ودا لیتا ہوں till the next episode اب تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد شکریہ الودا